دلشات بھائی ساب سے پہل تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ بول رہا ہے کہ انڈینز نے ہماری جان بچائی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر پھر پاکستان میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر آئے دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ کوئی چھوٹا منسٹر بھی دے سکتا تھا اور کوئی افیشل گورنمنٹ افیشل بھی دے سکتا تھا لیکن اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے جان ڈالنے کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا جو کیپٹن تھا وہ امریکہ نہیں تھا لیکن وہ جو ٹونٹی ٹو کریو میمبر سے ان کی وجہ سے شپ کے اندر وہ انڈینز سے اور پہلے تو ان کے اوپر اٹیک کیا جارہا تھا تنقید کی جارہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ انڈینز کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کیے جارہے تھے کہ انڈینز کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا نقصان ہو گیا لیکن جو بائیڈن نے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے وہاں پہ آ کر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور کلیر کر دیا اور اسی طرح پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوئے کہ چائنیز پانچ چائنیز جو ہیں وہ ان کو ایکسیڈنٹ ہوا جان گئی جان گئی ان کی پانچ لوگوں کی اور لیکن چائنہ کی طرف سے حالہ حالہ کہ ہمارا چائنر برادر ملک ہم اس کو کہتے ہیں اور پاک چین دوستی زندہ آباد شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن وہاں سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی کہ جس سے بندہ یہ کہہ سکے کہ چائنہ کو جو فریزیڈنٹ ہے اس نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں بلکہ ادھر سے تو پراپر چائنہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہمیں سننے کو ملی ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا پہ یہ چار رہا ہے کہ چائنہ نراز ہوا ہے اس بات پہ بقاعدہ انہوں نے نرازگی کا اور اسری کے سرح غصے کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی سیکیورٹی اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنی ایجنسیز اپنی فورسز کے لوگ بیجیں گے یہاں پہ اور یہ دیکھیں پاکستان کے لائن ایڈر کے لیے کتنی زیادہ یہ حیران کن بات ہے کہ اگر وہ اپنی فورسز یہاں پہ چائنہ کی چائنہ چائنیز آرمی یہاں پہ آ جائے دیکھیں کہ پاکستان اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو لائن ایڈر کی سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے سمجھ رہا اور پھر اس طرح تو ہم لوگوں کو جو بائر کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو پاکستان میں ایسا نہیں آ سکے اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے مسائل بھی پاکستان کے بہتر نہیں ہے نہیں اس میں تو پھر یہ ہو جائے گا نا اگر ایسا ہوتا ہے کہ چائنہ کہے گا کہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنے ہی لوگ بیجیں گے کالکوگر یو ایس یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے لوگ بیجیں گے رشیا کہہ گا ہم اپنے یعنی کہ یہاں پہ جو بھی کمپنی آئے گی ملٹینیشنل وہ ساتھ اپنے کنٹری کی سیکیورٹی بھی لے کے آئے گی تو کیسا لگے گا ایدھر انڈیان آرمی ایدھر کے نام لیتے ہیں جائنیز آرمی ایدھر یشین آرمی ایدھر یو ایس آرمی بھیر رہی ہوگی سازد دیکھیں ہمارا بجٹ دیکھیں ہمارا کتنا زیادہ بجٹ ہے جو ہم سیکیورٹی کے اوپر یوز کر رہے ہیں چاہے وہ ہماری پولیس ہے یا چاہے وہ ہمارے ادارے ہیں یا چاہے وہ ہماری فوج ہے لیکن اگر ہم اگر باہر سے لوگ جو آتے ہیں ان کو سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے تو سوال یہ نشان تو ان سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہے کہ وہ ہم سے تنخواہیں سرکار سے تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں اور دوسرا پولیسی میکرز کو بھی اس بات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں اتنی زیادہ پیسے لگا رہے ہیں ہم اپنی سیکیورٹی کے اوپر کہ ہم باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کی سیکیورٹی نہیں کر پا رہے اور دوسری طرف جو بائیڈن جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ کوئی اور بندہ بھی آ کے دے سکتا تھا نہیں اس میں یہ ہے نا کہ آج سے اگر دس سال پہلے کی بات کی جائے تو یو ایس میں ریسیزم کے دس سال کیا پانچ سال پہلے بھی یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی انڈیا کو تھرڈ ورڈ کنٹری پاکستان تو ابھی بھی تھرڈ ورڈ کنٹری ہے کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو سوچ بدلیا اس سوچ بدلنے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے مطلب کیا وجہ کیا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو بائیڈن ڈر گیا مطلب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کوئی ریزن ہوگی کوئی لاجک ہوگی ایک تو یہ ہے کہ بات بھی انہوں نے سچ کیا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں میرے خیال اس میں کامیاب ڈپلومیسی ہے اس کے بعد ان کا جو اکانومی ہے وہ گروہ کر رہی ہے بہت زیادہ لیکن کسی بھی ملک کے اندر اکانومی جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے جب آپ گروہ کر رہی ہوتے ہیں جب آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے جب آپ کی ڈپلومیسی اچھی ہوتی ہے جب آپ کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھی ہوتے ہیں آپ تنہا نہیں ہوتے جیسے پاکستان اب اس ٹائم کے اوپر تنہا ایک ترانگا پاکستان کے نہ تو کسی اسلامی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور نہ کسی یورپین یونین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہندوستان کا کلچر جو نا وہ امریکہ کے ساتھ بہت میچ کرتے ہیں ان کے آپس میں جتنے بھی ریلیشن ہے وہ بہودہ سسٹم جتنا بھی ہے وہ امریکہ سے نکلا ہے انڈیا میں آیا ہے انڈیا سے امریکہ نہیں نہیں ابھی اور سنیے اس لئے وہ دوسرے کے دونوں بلکل قریب ہیں مطلب کہ دو ایک سکھے کے دو پہلو ہیں جی بلکل سر امریکہ انڈیا کے ہم بھی تو انڈیا سے نکلیں آپ مانتے یا نہیں مانتے سر ہم بھی انڈیا سے نکلیں لیکن ہم اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والی ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں دیں گے کبھی بھی ہزاروں سال پرانا کلچر ہے تقریباً دس ہزار سال سے بھی پرانا کلچر ان کا اپنا تو وہ امریکہ کلچر کیسے فالو کر رہے ہیں کہ وہ بوتوں کو پوچھتے ہیں پوجا کرتے ہیں بوتوں کی ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سوری ٹو سے یہ دنیا کے سب سے بڑی جاہلیت ہے کہ ہم کسی کے خدا کو برا کہتے ہیں کون ہی ہیں کہاں سے آتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ خدا وہ بوتوں کی پوجا کرتے ہیں میں مسلمانوں میں کبھی بھی سنتو لے نا اگر کوئی کہے ایسی بات ہی زبان سے نکالنی چاہیے کوئی آپ کے خدا آپ کے نبی کے بارے میں برا کہتا ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہم ان کے سسٹم کو برا کہنے ہیں بوتوں کی پوجا کرتے ہیں بوتوں کی بوجا کرے تو کیا ہم ان کو اپنے آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ لازمی ڈالنی آپ کیا کہتے ہیں کہ میں انڈیا کی فیور کروں میں بلکل نہیں چاہ رہا میں انڈیا کی فیور نہیں کروں گا چاہے بھی اس کو ایڈیٹ کرتے کار دے وہ بوتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ہمارے سے نہیں ہو سکتے امریکہ کے ساتھ ملے روس کے ساتھ ملے رشیہ کے ساتھ ملے جس کے ساتھ ملے لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے نہ وہ ہمارے ساتھ کبھی فیور ہوئے ہیں نہ وہ کبھی ہمیں فیور دیتے ہیں اور نہ کبھی ہمارے لیے دل سے سوچتے ہیں ہمیشہ ہمارے لیے نقصان سوچتے ہیں ہمارے دشمن ہیں یہ باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں امریکہ بھی دشمن ہے انڈیا بھی دشمن ہے ہم کو بجائے والا اور اللہ کی رسول نے اب آگے آپ بولے کیا کہتے ہیں سر یہاں پر ہم امریکہ کو دشمن بنا دیا اپنے پڑوسی ملک جو کہ دنیا سن لے سن لے اس کے بعد آپ کو پورا موقع دوں گا آپ بولیے گا امریکہ کو بھی دشمن بنا دیا دنیا کے پاس بھی بڑی مہشہ دشنا میں انڈیا بن چکا ہے ہم اس کو دشمن کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا پاکستان میرے دشمنی کے میں برابر نہیں ابھی میرے برابر کا وہ رہا ہی نہیں ہم کیسے برابری کریں گے ہم چائنا سے بھی پیچھے ہیں دشمنی برابری دشمنی یہ نہیں ہے تو کیا امریکہ ہم سے دشمنی نہیں لیتا وہ ہمارے نیچے والے سیٹ پہ ایسے پروپرگنڈ کرتا ہے جسے ہمیں بیسکلی نقصان ہی ہوتا ہے امریکہ ہم سے دشمنی نہیں لیتا امریکہ دشمنی نہیں لیتا امریکہ ہر بندے کو نیچے لگائے ہوئے وہ انڈیا کو انڈیا کے ثرو ہمیں مارتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم انڈیا کی فیور کریں امریکہ سے کھا رہے ہیں ہمارے جنگیں لگا کر امریکہ سے پیسے پکاتے ہیں اور گالی بھی امریکہ کو دیتے ہیں یہ کیسے گالیاں دینے والی بانی ہے یہ ہمارے اپنی اپنی سوچ ہے ہے ہم اب کیا کروں میں کہوں کہ یہ امریکہ کو نہیں سڑکوں پہ جو امریکہ یو ایسے کے لگا تو اوپر جھنٹا لگا تو اوپر گاڑیاں گزر ہی ہیں پھر آپ کیا کریں گے نہیں نہیں ابھی اور سنیے میں تو کچھ نہیں کر سکتا امریکہ کو تو امران نے بھی ہمارے صاحب کا پریزیڈنٹ جو امران صاحب ہیں انہوں بھی امریکہ کو غلط کہا ہے تو دیکھ لیں وہ نیچے اتر گئے ہیں کیوں نہیں پہلے امریکہ کی حمایت کرتا آپ کیوں نہیں کرتا سن لیں سنیں گے تو تھوڑی سی بات کے لیے روگی سر امریکہ کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے غلام ہم بن چکے ہیں دشمن نہیں ہے کس طرح سے سن لیں سن لیں ڈولرز کھاتے ہیں امریکہ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے افغانستان کے ساتھ جنگ لگائی ہے اس کے پیسے ہمیں دے دو ایران کے ساتھ ہم نے بمباری کیا اس کے پیسے ہمیں دے دو وہ تو ہمیں پیسے دے رہا بھائی ہم تو اس کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں وہ تو ہمیں پیسے دیتا دشمن کیسے ہوا یا دیکھیں بیسکلی ہم امریکہ پہلے پاکستان کو ایڑ دیتا تھا پیسے دیتا تھا اب نہیں دیتا اب اس کی ہماری جو بنتی نہیں ہے تو سمجھا ہاں نیے تو سمجھا نہیں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ کل یو ایس میں بولٹی موڑ نامی ایک جو بریج ہے کارگو شپ لگنے سے کولیپس کر گیا اگر ہم اس کارگو شپ کی بات کریں تو اس میں بائیس انڈین تھے جس کے بعد یہ بریج کولیپس ہونے کے بعد ان انڈینز کو کٹی سائز کیا جانے لگا کہ ان انڈینز کی وجہ سے یو ایس کا جو بریج ہے کولیپس کر گیا ہے لیکن اب جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن انہوں نے پوری دنیا کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈین کرو نے ایس ایس میچز ڈیلیور کر کے جو ہے ہزاروں امریکنز کی جان بچائی ہے کیونکہ انہوں نے ایس ایس میچز کے ذریعے سب کو بتایا اور ہم نے جو ہے بولٹی مور بریج پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی وہ روک دی جس کے وعیے سے امریکنز کی جان بچائے گی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر ایکچولی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2024 جو ہے یہ اکثر مور دن 70 کنٹریز میں الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے تو ریسنٹلی آپ نے روشیہ کی الیکشن دیکھیں ہوں گے وہاں یہ ریزلٹ ایناؤنس ہوا ہے کہ جو اگر ہم یہاں پر انڈین کو ٹوٹلی بلیم کرتے ہیں تو پھر انڈیا جو ہے اس کا ٹرن رشیہ کی طرف زیادہ ہو جائے گا اور جو بائیڈن کی جو ہم دیکھتے ہیں ان کی چار سالہ جو فارن پالیسی رہی تو وہ ایک مادریٹ طور پہ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ اس طرف ٹوٹلی ٹرن کریں تو اس وجہ سے اب اس نے ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ بیان اس لیے دیا تاکہ اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ پیوٹن واپس ہے آ گیا ہے مطلب کہ رشیہ میں حالات چینج ہونے والے نہیں ہیں تو اگر اس وقت وہ انڈیا کو بھی خفا کر دیتے تو یہ ان کے لیے آگے الیکشن بھی ہو رہے ہیں ان کے اور یہ ان کے لیے نے حسان کا باعث ہو سکتا تھا کیا کر رہے ہیں تو مزاک ہے کیا آپ کب بہت جاتا پیتے ہو کیا تو میرے مطابق انڈیا کے خلاف بیان نہ دینا یہ ان کے اپنی ایک رشیہ کے خلاف جو فارن پالیسی ہے اس کے نتیجے میں ایک مضبط چیز ہے اس ایکسینڈنٹ کے بعد جب یہ بریج کو لیپس کیا اس شپ کے ٹکرانے سے کارگو شپ کے ٹکرانے سے تو اس کے بعد انڈینز کو بلیم کیا جانے لگا آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر بھی جو ہے ورٹس رونگ وید انڈیا کے نام سے کمپین چلائے گی یہ بتانے کہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئے کہ انڈینز جو ہے وہ بہت زیادہ انیجوکیٹ ہے انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اور جتنے بھی مطلب نیگٹیو ہیپننگز ہیں وہ انڈیا کے اندر ہوتی ہیں اس حادثے کے بعد بھی یہ سب دیکھنے کو ملا جس کے بعد جو بائیڈن نے یہ بیان دینا ضروری سمجھا کہ انڈین کرو نے جو ہے ایس او ایس میسیج کر کے جو ہے وہ امریکنز کی جان بچائی ہے دیکھیں اگر ہم اس بات کرتے ہیں شپ میں بائیس جو ہیں انڈین کرو میمبر تھے لیکن جو اس شپ کو چلا رہے تھے وہ تو امریکن تھے دو بلکل یہ آپ نے ٹھیک بات کری ہے کچھ دن پہلے جو ایکس پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا وہ اس واقعے سے کم ہی ریلیٹ کر رہا تھا کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا وہ جو ٹرینڈ تھا وہ بسیکلی اس چیز سے تھا کیونکہ انڈین الیکشن آ رہے ہیں اور انڈیا میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس وقت جو کہ ایک مطلب کہ وہ ایک پرو ڈومیننٹ ہے ہندویزم کی طرف یا اس طرح کی فر ایکزامپل جیسے مندر کی ایک انہوں نے ایک بینگ سیکلر سٹیٹ انہوں نے مندر کی اینیگوریشن ایسے کی جس طرح سے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ریلیجیس سٹیٹ ہو تو یہ ان کی کچھ اپنی ایک ایسی چند جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا البتہ میں اس چیز میں شیور نہیں ہوں کہ یہ ٹرینڈ ٹوٹلی کس ایک جیو گرافیکل لوکیشن میں مطلب کہ یہ رن کر رہا تھا پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ چلایا گیا کافی کنٹریز ایسی تھی جو اس میں پارٹی سپیٹ کر رہی تھیں انڈیا کو ڈی گریٹ کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پر جو ایک ریپ ہوا تھا جو ایک بائیکر تھی وہاں پر گئی تھے اور ان کا جو ایک گینگ ریپ ہوا تھا جس کے بعد یہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہم اپنے مدے پر واپس آتے ہیں کہ اب جو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں میرے مطابق میں اسی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اگر انڈیا اس واقعے میں ملوث تھے یا نہیں تھے ویڈر انہوں نے ایس او ایس ایک جو انہوں نے ایک وہ لیگ کی جس کے تھرو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھم بریج سے لوڈ ہٹانے میں کامیاب ہوئے اور مزید ایکسیڈنٹ جو ایک ڈسٹرکشن ہوگی اسے بچ گئے کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت انڈیاں کرو یہ میسیج نہ کرتا تو ظاہر ہے جو اس وقت بریج کے اوپر ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی وہ لوگ بھی حادثے کا شکار ہو جاتے تو انڈیاں کرو نے جو ہے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے فوری طور پر ایس او میسیج جو ہے وہ کنوے کیا جس کی ویسے انہوں نے بریج پر ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز روکتی جس کا ایسے زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ بینر سیسن اینٹری کھیلتے ہو کسی بھی میں اس کا تو جو واتس اپ نمبر آپ دیکھتے اس واتس اپ نمبر پر آپ جوڑ سکتے ہو اور ویڈیو کے ڈیسیبیشن میں آپ کو واتس اپ بہت اچھے طریقے سے آپ کھیل سکتے ہو